اسلام علیکم ڈیفنس روڈرز فرنڈز اس فیڈیو میں پاکستان کی تینوں مسلح فاج کے موجودہ سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم پر تفصیلاً بات کریں گے اس کے علاوہ تینوں مسلح فاج کے فیوچر پاسیبل سسٹمز کو بھی ڈسکس کیا جائے گا سو ریٹس سٹارٹ فرنڈز پاکستان کی فیضائی حدود کی نگرانی اور اوورال ائر ڈیفنس سسٹم کی ذمہ داری پاکستان ائر فورس کے پاس ہے ائر فورس کے زیر استعمال لانگ رینج ریڈارز ائر بون ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ائر کرافت کی مدد سے پاک فضائیہ کسی بھی خطرے کی نشاندہی کرنے اور انٹیگریٹڈ یعنی تینوں مسلح فاج کے درمیان مربوط منظم اور ہم آہنگ نظام کی بدلت بروقت آگائی دینے کی ذمہ دار ہے پھر تھریٹ کے مطابق اس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے متعلقہ ایسٹس کو استوال کیا جاتا ہے جس میں ائر کرافٹس سرفیس ٹو ائر میزائلز اور ائر ڈیفنس گنز شامل ہیں کیونکہ ائر کرافت ہر وقت فضاء میں مہمے پرواز نہیں ہوتے اور اگر کومبیٹ ائر پٹرولز کے لیے بھی رانوے پر موجود ہوں تو ائر کرافت کسی بھی سڈن تھریڈ کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے کچھ وقت لیتا ہے لہٰذا عام طور پر کسی سڈن تھریڈ کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے سرفیس ٹو ائر میزائلز کا استعمال ہوتا ہے جو فوری طور پر انکمنگ تھریڈ کو اپنی رینج کے مطابق خاص فاصلے پر انٹرسپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ سرفیس ٹو ائر میزائلز عام طور پر سرحدی علاقوں کے قریب تائنات ہوتے ہیں جو انکمنگ تھریڈ کو دشمن کی حدود کے اندر سے ہی شناخت کرنے اور دور سے ہی انٹرسپٹ کرنے کی صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں اب ہم ون بی ون تینوں مسلح فاج کے سرفیس ٹو ائر میزائلز سسٹم اور ایسٹس پر بات کر لیتے ہیں گررز پارک فیضائیہ اپنے لانگ رینج ریڈارز اور ائر بون ارلی وارننگ ایسٹس کی مدد سے دشمن کے تھریڈز کو شناخت کر کے انٹیگریٹڈ ائر ڈیفنس سسٹم میں متعلقہ برانچز کو اگاہ کر دی ہے پاکستان ائر فورس تھریٹ کے پیش نظر ائر ٹو ائر میزائلز سے لحظ تیاروں کو استعمال کرتی ہے لیکن لانگ اور میڈیم رینج سرفیس ٹو ائر میزائلز آرمی ائر ڈیفنس کے پاس ہی موجود ہیں پاک فیضائیہ ائر بیسز اور برانچ کی اہم تنصیبات کی حفاظت کی عرصے اٹلی سے حاصل کردہ سپارڈا ٹو تھوزنڈ سرفیس ٹو ائر میزائل استعمال کرتی ہے یہ سسٹم لو فلائنگ ائر بون تھریڈز اور دشمن کے حملہ آور تیاروں کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے یہ سسٹم آر ایسی ٹری ڈی ریڈار استعمال کرتا ہے جس کی رینج ایک سو کلومیٹر ہے یہ ریڈار سو ٹارگٹس کو ٹریک کر سکتا ہے جبکہ اس میں الیکٹرونک کاؤنٹر میئر کے خلاف مضامت کی صلاحیت بھی موجود ہے اس سسٹم کی زیادہ زیادہ رینج پچیس کلومیٹر ہے سپارڈا ٹو تھوزنڈ کوئید اٹلی اور سپین کے علاوہ پاکستان کے زیر استعمال ہے فرنس فیچر میں پاکستان ائر فورس ایک لانگ رینج سرفیس ٹو ائر میزائل کی ایکوزیشن کی خواہش رکھتی ہے اس بارے میں فارمر ائر چیف نے اپنے ایک انٹرویو میں بھی اس کا تذکرہ کیا تھا خیر یہ سسٹم یورپین ہے یا چائنیز اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا البتہ پاکستان کی ترکی کے سائپر پروگرام میں شمولیت کے بارے میں ہم ماضی میں سن چکے ہیں آپ کی اپینین میں پاک فضائیہ کون سا ائر ڈیفنس سسٹم خریدے گی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں فرنس پاکستان نیوی کی میرین فورس شولڈر فائر شارٹ رینڈ ائر ڈیفنس سسٹم استعمال کرتی ہے پاک میرینز اس وقت میسٹرل سرفیس ٹو ائر میزائل کو کوسٹل ڈیفنس کے لیے استعمال کر رہی ہے البتہ نیوی کی شپس پر موجود اگر سرفیس ٹو ائر میزائل کی بات کریں تو پاک نیوی کی چند دن پہلے فلیٹ میں شامل ہونے والی ٹائپ فیفٹی فور ایپی فریگیٹ پر بتیس سیلز کا ورٹیکل لانچ سسٹم موجود ہے یہ سسٹم انٹی سبمرین وائی جو ایڈ ویپن فائر کرنے کے علاوہ ایج کیو سکسٹین سرفیس ٹو ائر میزائل فائر کر سکتا ہے تغریل کلاس فریگیٹ کے لیے ایج کیو سکسٹین کا غالبن ایڈوانس برجن پاک نیوی نے حاصل کیا ہے جس کی زیادہ زیادہ رینج ستر کلومیٹر ہے اس سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم کے لیے دو ریڈاز موجود ہیں جس میں سے ایک کی رینج ایٹی فائیو کلومیٹر اور دوسرے کی ون فورٹی کلومیٹر ہے یہ دونوں ریڈاز ایک سو چوالیس ٹارگٹس کو شناخت اور فورٹی ایٹ کو ٹریک کر سکتے ہیں البتہ شپ پر موجود اس سسٹم کے لیے ٹارگٹ ایکوزیشن کا کام شپ کا مین سرچ ریڈار سر انجام دیتا ہے جبکہ ٹائپ 345 فائر کنٹرول ریڈار ٹارگٹ کو الیمنیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے فاضح رہے کہ ایج کیو سکسٹین کروز میزائلز، لو فلائنگ ائر کرافٹس، شارٹ اور میڈیم رین بلیسٹک میزائلز کو انٹرسپ کر سکتا ہے یہ 68 سے لے کر 80,000 فٹ کی بلندی پر اداف کو ٹریک کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے فرنسک ترکی سے خریدی جانے والی ملجم کلاس کارویٹس کے لیے پاکستان نیوی نے یورپین ساختہ ال بیٹراس نیکس جنریشن سرفیس ٹوئر میزائل کا انتخاب کیا کچھ سورسز کے مطابق 12 اور کچھ کے مطابق 16 سیلز پر مشتمل ورٹیکل لانچ سسٹم ملجم کلاس کارویٹس سے بلترتی 48 یا پھر 64 ایل بیٹراس سرفیس ٹوئر میزائل لانچ کیا جا سکیں گے کیونکہ کواڈ پیک لانچر اور ایل بیٹراس نیکس جنریشن میزائل کے موڈیلر ڈیزائن کی بدولت ایک سیلز سے چار میزائل فائر کیا جا سکتے ہیں اس سرفیس ٹوئر میزائل سسٹم میں کیم ای آر میزائل کا استعمال کیا گیا ہے جس کی رینڈ 45 کلومیٹر سے زائد بدائی گی ہے اس میزائل کی دو خاصیت ہیں پہلی تو یہ کہ اس پر ایکٹیو ریڈار ہومنگ کا استعمال کیا گیا ہے لہٰذا یہ لانچ کے بعد ٹارگٹ الیمنیشن کا کام خود کر سکتا ہے لہٰذا اس کی بدولت یہ میزائل زیادہ عداف کو ایک وقت میں انگیج کر سکے گا اس صلاحیت کی بدولت میلجم کورویٹ پر ٹائپ 345 فائر کنٹرول ریڈار بھی نصب نہیں ہوگا جبکہ دوسری خاص بات اس میزائل میں ایڈیشنل راکٹ بوسٹر کا استعمال ہے جس کی مدد سے یہ میزائل زیادہ رینج اور میکسیمم سپیڈ مینٹین کر سکے گا فرنس پاکستان نیوی کی زلفکار کلاس فریگٹ پر ایف ایم نائنٹی سرفیس ٹوئر میزائل نصب ہے یہ میزائل سسٹم کروز میزائل، انٹی شپ سی سکیمنگ میزائل اور انٹی ریڈییشن میزائل کے علاوہ یوے ویز کو انٹرسپ کر سکتا ہے اس کا ریڈار پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر تیس ٹارگٹس کو ڈیٹیکٹ اور ٹویلو کو ٹریک کر سکتا ہے اس سرفیس ٹوئر میزائل کی رینج پندرہ سے لے کر بیس کلومیٹر کے درمیان ہے پاک نیوی کے ایف ایم نائنٹی، ایج کیو سکسٹین اور ایل بیٹراس نیکس جنریشن سرفیس ٹوئر میزائل سسٹم کے علاوہ فیچر میں جناہ کلاس شپس پر میڈیم ٹو لانگ رینج سرفیس ٹوئر میزائل کا انتخاب کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے ایج کیو نائن بی سرفیس ٹوئر میزائل یا پھر اٹلی کے ایل بیٹراس پر بیسٹ میڈیم ٹو لانگ رینج سرفیس ٹوئر میزائل سسٹم مستقبل کی پاک نیوی کی پوسیبل ایکوزیشن کا حصہ ہو سکتے ہیں فرنس پاکستان آدمی لیئرڈ ایر ڈیفنس میکنیزم کے تحت مختلف طرح کے سرفیس ٹوئر میزائل استعمال کرتی ہے سب سے پہلے ہم شارٹ رینج پھر میڈیم اور اس کے بعد میڈیم ٹو لانگ رینج سرفیس ٹوئر میزائل پر بات کریں گے ویری شارٹ رینج سرفیس ٹوئر میزائل کیٹگری کی بات کریں تو پاکستان کے پاس مقامی سطح پر تیار کردہ انزہ سریز کے تین شارٹ رینج شولڈر فائر میزائل استعمال کیے جاتے ہیں یہ شولڈر فائر میزائل انفرڈیٹ گائیڈنس استعمال کرتے ہیں انزہ سریز کے ورجن ون کی رینج پانچ کلومیٹر، ٹو کی دس کلومیٹر اور تھری کی پندرہ کلومیٹر بتائی گئی ہے ویری شارٹ رینج کیٹگری میں سٹرنگر شولڈر فائر انفرڈیٹ گائیڈڈ میزائل بھی پاک آرمی ائر ڈیفنس سسٹم کے ایسٹس کا حصہ ہے اس کی رینج آٹھ کلومیٹر ہے ویری شارٹ رینج کیٹگری میں آر بی ایس سیونٹی سرفیس ٹوئر میزائل بھی پاک آرمی ائر ڈیفنس کے زیر استعمال ہے یہ ریڈار اور لیزر گائیڈڈ دونوں طرح کی گائیڈنس استعمال کر سکتا ہے اس کی رینج بھی آٹھ کلومیٹر ہے جبکہ ایفنس سکس شولڈر فائر سرفیس ٹوئر میزائل کے بارے میں بھی کچھ سوسس کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کے زیر استعمال ہے اس کی رینج چھے کلومیٹر ہے شارٹ رینج سرفیس ٹوئر میزائل کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاک آرمی کے پاس ایف ایم نائنٹی سرفیس ٹوئر میزائل موجود ہے اس سسٹم کی رینج پندرہ سے لے کر بیس کلومیٹر بتائی گئی ہے ان تمام سرفیس ٹوئر میزائلز کو لو آلٹیچوڈ سرفیس ٹوئر میزائلز بھی کہا جاتا ہے اس سسٹم کو بیٹر فیلڈ سرفیس ٹوئر میزائل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے فرنڈز میڈیم رینج سرفیس ٹوئر میزائل کیٹیگری میں پاک آرمی ایج کیو سکسٹین چینیز ساختہ سرفیس ٹوئر میزائل استعمال کرتی ہے اس کو ایل وائی ایٹی بھی کہا جاتا ہے اس سسٹم کے بیس ورجن کی رینج 40 کلومیٹر البتہ اپ گریڈڈ ورجن کی رینج 70 کلومیٹر ہے اس سسٹم کا ریڈار 140 کلومیٹر کی رینج پر کروز میزائلز میڈیم رینج بلیسٹک میزائلز اور ائر کرافٹس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے یہ ریڈار ایک وقت میں 144 ٹارگٹس کو ڈیٹیکٹ اور 48 کو ٹریک کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے ویرز پاکستان آرمی نے میڈیم ٹو لانگ رینج اور ہائی آلٹیچوڈ صلاحیت رکھنے والا ائر ڈیفنس سسٹم بقاعدہ اپنے فریٹ میں شامل کر لیا ہے اس سسٹم کے پاکستان کے حاصل کردہ ویرین کے بارے میں کوئی حتمی معلومات موجود نہیں این ممکن ہے کہ پاکستان آرمی نے اس سسٹم کا بی ورجن اکوائر کیا ہو جس کی رینج 250 سے لے کر 300 کلومیٹر ہے یہ سسٹم ائر کرافٹس، ٹیکٹیکل بلسٹک میزائلز اور کروز میزائلز کے علاوہ ائر ٹو گراؤنڈ میزائلز کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے اس سسٹم کا لانگ رینج ریڈار ٹائپ 305 ہے جو ایکٹیو الیکٹرونیکل سکینڈ ارے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے اس ریڈار کی رینج 500 کلومیٹر ہے جبکہ YLC 20 پیسیو ریڈار بھی اس سسٹم کا حصہ ہے یہ سسٹم ایک وقت میں 100 ٹارگٹس اور ٹریک اور پچاس کو انگیج کر سکتا ہے یاد رہے کہ یہ ایک ہائی آلٹیچوڈ سرفیس ٹو ائر میزائلز سسٹم ہے کیونکہ یہ 27 کلومیٹر یعنی 88,000 فیٹ کی بلندی پر عداف کو نشانہ بنا سکتا ہے فرنس پاک آرمی اے ڈیفنس کور کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ ماضی میں ریشین پینٹسیر ایس کو ٹیسٹ کر چکی ہے جبکہ اب چین کے اس سسٹم کے ہمپلہ ایف کے ٹو تھوزنڈ اور ایک اور ایس ڈیوی ایس ٹو کو بیٹل فیل یا پھر اہم انسٹالیشنز کی حفاظت کی گھر سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے تاہم لانگ رینڈ کیٹگری میں ایج کوئی نائن سی ورجن بھی فیچر سرفیس ٹو ایر میزائل ہو سکتا ہے لیکن اگر پاکستان ائر فورس کوئی لانگ رینڈ سرفیس ٹو ایر میزائل خریدتی ہے تو پھر آرمی ایج کوئی نائن کے بعد کوئی مزید لانگ رینڈ سرفیس ٹو ایر میزائل نہیں خریدے گی فرنس آپ کو پاکستان کے سرفیس ٹو ایر میزائل سے متعلق ہماری یہ ڈیٹیل ویڈیو کیسی لگی کمیٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات